اسلام علیکم میرے پاکستانیوں آج دو دن ہو گئے شاید میں تھوڑا سی بولنے کی عمد کر رہی ہوں دو دن سے میں بول نہیں سکتا ہوں میرے سارا جو کچھ ہوا اس ملک میں جیسے ہمارے بھائیوں کا خون گیڑا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ لوگوں سے بھی خود ملی ماد میں وہ لوگ ابھی تک مل نہیں رہے کچھ پتہ نہیں ہے کچھ لوگوں کی لاشیں ملی کچھ لوگوں کی تصویریں دیکھیں کچھ بچوں کی اب ایک چھوٹے سے بچے کی تصویر دیکھیں رحیم جار خان کا ایک شہید احمد نہیں اوری بولنے کی کیا الفاظ نہیں ہے کہ کیا کہ کس طرح ہمارے بھائیوں کا خون بھائیا گیا یہ وہ بچے تھے ان بچوں کو شاید ہم نہ اچھی تعلیم دے سکے اپنے ملک میں نہ ہم اچھی کوئی نہ ہم ان کو کوئی آئی ٹی ایکسپورٹ بنا سکے نہ ہم نے کوئی اور بڑی سکل دی نہ ان کو کوئی ایسے مواقع دیئے کہ وہ اچھے روزگار کما سکے جیسے دوسرے ملکوں کی حکومتیں دیتی ہیں کچھ بھی نہیں دے سکے ایک خواب ان بچوں نے دیکھا کبھی ہم نے ان کو کشمیر کی جنگ میں جھوکا کبھی خوانستان کی جنگ میں جھوکا کبھی ان کے مدرسوں پہ ڈرون ہم لے کر آئے گئے ان بچوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہم نے آج جب یہ بچے اپنے حق کے لئے کھڑے ہوئے کچھ اپنے لئے مانگنے ہیں ان کے آنکھوں میں امید تھی میں ان لوگوں سے ملی بہت سارے لوگوں سے ملی سب سے باتیں کی تو ان کا یہ کی تھا بس خان کو لے کر جائیں گے اور اتنی امید تھی ان کو یہ امید کے ساتھ آئے تھے اور ان کو امید یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے ان کے اوپر اس طریقے سے گولیاں چلائی جائیں گے سب کچھ سوچ سکتے تھے لیکن یہ کس طرح شیلنگ ہو رہی تھی اور شیلنگ میں بھی شیلنگ ہوتی تھی پیچھے آتے تھے پھر آگے آ جاتے تھے تو یہ امید بھی ان کی آنکھوں سے چھین لے گی ایک آخری امید تھی ہم پہ گولیاں نہیں چلیں گے جو بھی کر لیں چلو ہمیں ماریں گے ہمیں بند کر دیں گے جیل میں ہمارے پر شیلنگ کریں گے کوئی بات نہیں برداشت کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا ہیں تو ہمارے اپنے نا اپنے ہیں لیکن اپنوں نے کیسا ہے کس طرح مارا کتنے بے دردی سے مارا کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جوان خون دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہی یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت ساری ویڈیوز بھی نظر آئیں بہت ساری باتیں بھی پتا چلیں کس طرح چھپایا جا رہا ہے کب تک یہ جرم چھپے گا کب تک سب کو پتا تو چلے گا انٹرنیشنلی بھی پتا چل رہا ہے لیکن انٹرنیشنل جو پتا چل رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جیسے فلسطین سب کو پتا ہے پورے دنیا کو لیکن کیا فرق پڑا جو دوسرے ملکوں کو انہوں نے فلسطین کے لئے کچھ نہیں کیا تو وہ پاکستان کے لئے کیا کریں تو وہ حساب تھا جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے اسی طرح جیسے ہمارے بچوں کو دردی سے مار دیا گیا دردی سے وہ کچھ مانگنے نہیں آئے تھے آپ ان کو تھوڑی دیکھتے شیلنگ کرتے وہ تھاک جاتے وہ واپس جلے جاتے زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان ماں کی گھو دو جارنے کی ضرورت نہیں تھی آپ تو اتنے طاقت بایا آپ اپنی طاقت دکھاتے لیکن ان کی گھو دے رہا ان کی زندگیاں تو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی مچو بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے کچھ بھی کرتے لیکن ان کو زندہ تو رہنے دیتے ہیں ان کے آنکھ پڑے کچھ لوگ آئے کچھ نہیں تھا ان کے پاس ایک امید کے علاوہ سب کچھ آپ نے ختم کی اپنی طاقت سے اور اس کے بعد آپ ان لاشو کا مزاک اڑا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے صحافی میں ان کی ٹوئٹس دیکھ رہی ہوں اتنے بڑے بڑے افز اتنے بڑے عالی جو وزیر ہے ان کی ٹوئٹس دیکھ رہی ہوں انہوں نے مزاک اڑایا ہوا ہے ان ساری موتوں کا تلت سین صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ جو دھرنا تھا فوج کی مدد سے وہ ایک سو چھبیس دن اور جو فوج کی مدد سے نہیں وہ چھبیس منٹ بھی نہیں تو جناب آپ آئیں اور گولیاں کھائیں آپ کو پتا چلے گا جس طرح ہم برداشت کر رہے ہیں جو ایک سو چھبیس دن بیچڑا تھا وہ فوج کی مدد سے نہیں وہ بھی وہ صرف اس میں بھی انتہائی مشکلیں تھیں ہمارے لئے لیکن یہ یہ تھا کہ بس گولیاں نہیں ماری تھیں آپ نے ہاں یہ شیلنگ اس وقت بھی ہوئی تھی سب کچھ ہوا تھا اس وقت بھی آپ شاید بھول کہیں اس ٹائم بھی ہمارے اوپر لیکن یہ تھا کہ ہاں گولیاں نہیں ماری تھی تو ہم امام آتی رہی تھی اور اب بھی آپ ایک دفعہ ایک دفعہ آپ صرف گولیاں نہ مارے آپ دیکھیں کیسے امام آتی اور کیا ہوتے آپ آپ کھڑے ہوں آپ کے اولاد کھڑی اور آپ کے گولیاں مارے اور آپ کی اولاد گولیوں کے پیچھے آپ کے بچے بھاگ رہے ہیں کیسا لگے گا آپ آپ ان لاشوں کا مزاق اڑھا رہے ہیں اور کیا آپ بھول گئے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی آپ نہیں سن رہا کبھی آپ کے ساتھ دیں ہر ملک آپ کے ساتھ ہے سب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تب ہی تو یہ ہو رہا ہے لیکن کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہیں نہ کہیں سے تو وہ حساب دے گا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حساب دے گئے ہی نہیں حساب لے گئے نہیں تو خدا نے خدا نے کہیں نہ کہیں سے تو حساب لینے اور میری بڑی بددعا ہے ہم لوگوں اور کچھ کرنا سکیں کچھ نہ کر سکیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بددعا کے لیے اٹھا سکتے ہیں کہ جو لگ آج مزاک اڑا رہے ہیں وہ سب اپنی اولادوں کے لیے دن دیکھیں جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کے لیے جیسے جو بچے چلے گئے ان کی ماں ہیں جو برداشت کر رہی ہیں وہ سب آپ کو بھی کرنا پڑے اس طرح دوسری آجاتی ہے کہ کوئن آیا کوئن نہیں آیا یہ بات ابھی غیر ضروری ہے بات سے ہی ہے ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر لیکن لیکن کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ بچوں کو ان کو مرنے کیلئے چھوڑ دیا گیا اور جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے کافلوں کی تصویری ہی دکھاتے رہ گئے وہ پہنچے ہی نہیں پہنچے ہی نہیں سکے یہ دکھ کی بات نہیں ہے جب آپ کو اگر پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونا آپ تو نہیں آئے لیکن آپ نے آگے مرنے کیلئے چھوڑ دیا یہ ان کی جانے پڑی سستی تھی ان کا خون سستا تھا آپ کا مہنگا تھا آپ نہیں پہنچ سکے آپ نہیں پہنچنا چاہتے تھے کافلے نہ پہنچتے آپ خود تو پہنچ ہی سکتے تھے کسی نہ کسی طرح جس طرح ایک ایپی ایس کا واقعہ ہوا تھا لیکن وہ واقعہ تو وہ دشمن نہیں کیا تھا یہ واقعہ تو یہ تو اپنوں نے کیا اور کس کے ساتھ کیا ہے ایک اپنی خواہی اپنا حق مانگنے کے لیے آئے لوگ کوئی انتشار نہیں کچھ نہیں بچارے کھڑے تھے بس کھڑے تھے کنٹینر پہ کھڑے ان کو دکھا دے دیا گیا کیا کر لیتے وہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا چار دن دس دن بیٹھ بھی جاتے تو کیا کر لیتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے آپ تو بہت طاقت فارا لیکن آپ نے اپنی طاقت دکھائی اب انتظار کریں کہ خدا جو ہے وہ اپنی طاقت دکھائے گا وہ دکھائے گا آپ کو ہم تو کچھ نہیں کر سکے عام انسان ہیں خالیات انسان ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ہمیں بتا چلیا ہے کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں لیکن ایک پر بیٹھا ہے وہ دیکھ رہے سارا کچھ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی تو کچھ کرے گا اور جس دن وہ اپنا کہت دکھائے گا اس دن آپ برداشت کرنا جو سارے لوگ مزاک اڑا رہے ہیں جو سارے اس وقت طاقت کے نشے میں جو مست ہاتھی کی طرح جو خوش ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہے ان کا جام وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ